بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹیوی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارتگرل سے متعلقہ ایک خاص ٹوپک ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے کہ اس کی جو ہیروین ہے حلیمہ سلطان وہ پاکستانیوں کے درمیان اس وقت بہت مقبول ہیں ارتگرل خود بھی اٹس سلف جو مطلب اس کے مین کردار ہیں وہ بھی بڑا مقبول ہیں لیکن حلیمہ سلطان اپنی خوبصورتی کی وجہ سے خاص طور پر کیونکہ ترکیش بیوٹی ویسے بڑی خوبصورت ہوتی ہیں خواتین پاکستان میں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اور ویسے بھی پاکستانی قوم مختلف جو کردار ہوتے ہیں بلخصوص جو موننس کردار ہوتے ہیں خواتین کردار ہوتے ہیں ان سے بڑے معنوس ہو جاتے ہیں وہ کسی بھی ڈرامی کی ہوں کسی بھی سیزن کی ہوں کسی بھی فلم کی ہوں تو پاکستانی ان سے بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اٹیچ فیل کر رہے تھے انہوں نے ایک تصویر لگائی اس پہ کیا کچھ ہوا ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے یہ گزاری سے کہ اگر آپ کرنٹ افیرز حالات حاضرات سیاست یا ہسٹری کی چیزوں کے اوپر کوئی اگر انٹرسٹ ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے اچھا تو ناظرین ہوا اس طرح سے کہ ارتقرل کی جو ہیروین ہے حلیمہ سلطان وہ ظاہر ایک ادھاکارہ ہے ترکی کے اندر ان کا اپنا سکوپ ہے خاص طور پر ارتقرل آنے کے بعد اس کی جو پپولارٹی ہے اس نے ان کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا لیکن اس کے علاوہ بھی وہ ایک ادھاکارہ اور موڈل بھی ہیں کہ وہ بہت ساری فلموں میں کام کر چکی ہیں بہت ساری ڈراموں میں کام کر چکی ہیں تو انہوں نے اپنے انسٹاگرام پر ایک تصویر لگائی جس کو ہم بولڈ تصویر کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کلچر ہوتا ہے موڈل آدھا کر رہے ہیں جس طرح کی ہوتی ہیں لیکن پاکستانی جو ہیں وہ اپنے ذہن میں ان کا امیج بنا بیٹھے تھے ارتقل ٹرامی کے اندر جو دکھایا گیا ہے کہ ایک مسلم لباس کے اندر خاص طریقہ کار ہوتا ہے اس کا مطابق تو لوگوں نے جب وہ تصویر دیکھی تو وہ ان کے دل بہت زیادہ دوکھے ہیں وہ بہت زیادہ ٹچی اور بڑے ہارڈ ہوئے ہیں اس تصویر کے نیچے ایسے ایسے کمنٹ کیا گئے ہیں کہ اس کو پڑھ کے انسان کو ہسی آ دی ہے کہ عوام کس طرح سے جذباتی ہے کہ کوئی اس کو تبلیغ کر رہا ہے کوئی اس پر فتوے لگا رہا ہے کوئی اس کو گالی دے رہا ہے کوئی کچھ کہا رہا ہے کہ آپ کا جو ہمارے ذہن میں تھا ایک ایمیج وہ اس طرح سے تھا آپ کو ڈرامے کی طرح رہنا چاہیے تھا تو یہ آرڈینس میں بیسیکلی ہوتا ہے کہ ان کو اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے جس کردار کو جس خاص علیہ میں پسند کرتے ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ ویسا ہی رہے جبکہ ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے جیسے پاکستان کے ڈراموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلموں میں دیکھ سکتے ہیں مائرہ خان کسی ڈرامے میں ڈوبٹے کا رول کر رہی ہے برکہ بھی پہن لیتی ہیں لیکن کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے بیٹے بول ڈریس میں ہوتی ہیں اسی طرح میں بھی شایات ہیں عرشہ عمر ہیں ایمان علی ہیں یہ اور بہت ساری ہیں ہر کردار جو ہے ان کا ہر ڈرامے ہر فلم اور ہر اپیسو چیزیں ہوتی ہیں اس کے حساب سے مختلف ہوتا ہے تو عوام جو ہے اس کے ساتھ اتنا ترشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہماری مقامی چیز ہیں علیکہ اس پر بھی تنقید ہوتی ہے لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا مزہدار بن گئے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ شاید ترکی وہ بہت ہی مذہبی اور بڑا اسلامی طرز کا بن چکا ہے اور اس خاص طور پر ارتغل ڈرامے نے جو ایک ایمیج پیش کیا ہے کہ ارتغل کے ذریعے جو ہے ترکی وہ خلافت عثمانیوں کے لئے کوشش کر رہا ہے راہ ہموار کر رہا ہے لوگوں کے مائنڈ کے اندر اسلامی اقدار جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو سکھا رہا ہے کہ یہ سیچویشن کیا ہے پھر پاکستان کے اندر جس طرح گورنمنٹ نے کہا کہ اس کو اردو لبنگ کر کے اس کو بقاعدہ جو ہمارا قومی چینل پی ٹی بی ہے اس کے پلیٹ فارم سے اس کو نشر کیا جائے اس کے بعد عوام سے اور بہت زیادہ ترچی ہوگی حالانکہ یہ دوزار چودہ سے چل رہا ہے اچھا جب یہ ریلیز ہوا اس کے بعد اس پر بہت ساری تنقید بھی ہوئی کرٹیسزم ہوا لبرلز کی طرف سے کہ ہمیں ترک بنایا جا رہا ہے اور اس طرح سے کر کے کیا جا رہا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ لبرلز پر کیوں بولتے ہیں خونی لبرل مران خان صاحب ان کو کہتے ہیں تو ان کی کیا وجہ ہے کہ ان کو خاص اسلام سے تکلیف ہے اسلامی اقدار سے تکلیف ہے حالانکہ اس سے پہلے ترکی کے میرا سلطان اور اس طرح کے نشر ہوتا رہا ہے اس پہ تو کسی نے اتراز نہیں کیا تھا وہ جیو ٹی وی نشر کرتا رہا ہے اور ادوان نشر کرتا رہا ہے اس کے علاوہ گیم آف تھرونس تھا فیملی مین تھا منی ہائسٹ ہے اس کے علاوہ بریکنگ بیڈ ہے پی کی بلینڈرز ہے اس کے علاوہ نارکوز ہے اور بہت سارے سیزنز ہیں نیٹفلیکس کے اس پہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ میکسیکن بن جائیں گے یا آپ جو ہیں وہ رومن بن جائیں گے یا آپ کسی اور طرح سے یا سپینش بن جائیں گے یا کئی ڈکیتیاں شروع ہو جائیں گی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی لیکن اس کو دیکھ کے اور اس کے اوپر جو خاص اکندر کا بکس تھا وہ الٹیاں کر رہا ہے ان کا وہ نکل رہا ہے بہار آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی فضول چیز ہے اس پہ سوشل میڈیا سارفین ان کے بڑی اچھی کلاس لی ہے ان کو چیزیں مزاگ کر کے ٹرول کر کے ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہ لوگ ظاہرہ ڈھیٹ ہیں وہ آگے سے مزید جواب دیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک بک تھی اس کے بارے میں ریگمنٹ کیا کہ لوگوں کو یہ پڑھنی چاہیے تو اس کو پر اعتراضات سامنے آنا شروع ہو گئے حالانکہ اس سے پہلے کسی کو اس بک کا نہیں بتا تھا نہ کسی نے بات کی اس پر اعتراضات آگے کہ اس بک میں خلاں بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے حالانکہ خان صاحب نے صرف پڑھنے کی بات کی ہے اس پر عمل کرنے کی بات نہیں کی ظاہرہ پڑھیں گے تو آپ کو چیزوں کا پتہ لگتا ہے ملٹی ڈیمینشنل چیزیں آپ کے سامنے کھلتی ہیں اچھا اس میں دوسری ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ارتغرل جو ہے وہ کردار پاکستان میں اس قدر مشہور ہو گیا ارتغرل پر نام کے اوپر ارتغرل پاپڑ مارکیٹ میں آگئے ہیں اس کے علاوہ ارتغرل کار واش جو ہے وہ کھل گیا ہے انکریق اس کے آپ دیکھیں گے نسوار بھی مارکیٹ میں آ جائے گی اس کے علاوہ سنیکس اور قسم کے بھی مارکیٹ میں آ جائیں گے پھول پھولڑیاں پاپڑیاں یا کوئی شربت یا کوئی اس طرح کی دائی بلے چارٹ کچھ بھی مذہب کھل سکتا ہے کوئی دکانیں کھل سکتے ہیں سٹور کھل سکتے ہیں اور سب سے بڑھ گئے بہت ممکن ہے یہ قالب امکان ہے کہ پاکستان کے اندر جو اب بچے پیدا ہوں گے تو کوئی جذبات میں آنکے اس کا نام بھی ارتغرل غازی رکھتے ہیں جیسے کہ اس سے پہلے ہوا ہمارے ہاں کے بہت سارے لوگ ہوتے تھے کہ جب وہ مشہور ہوتے تھے تو لوگ اس کے نام کے اوپر نام رکھتا شروع کر دیتا جیسے اسامہ کے نام پہ بہت سے لوگوں نے نام رکھتے ہیں حکیم اللہ محسود کے نام پہ بھی مجھے یاد ہے دو آدھا سات آٹ نو کے اندر حکیم اللہ بیت اللہ محسود اور اس طرح کے لوگ جن کو لوگ پسند کر دیتے ہیں ملہ عمر کے نام پہ رکھ دیئے اسلامی جو جیدیں خاص طور پہ جڑی ہوئی ہیں محمد بن خاسم ہو گئے اس کے علاوہ اور بہت سارے نام اسلاح الدین اور یو بیٹائر اس طرح کے تو ارتغرل کو بیسیکلی اس سنس میں دیکھا جا رہا ہے تو لوگ جو ہیں وہ نام بھی بچوں کے رکھ سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کو کروس شک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ پونی لیبرلز کو اس سے کیا مسئلہ ہو رہا ہے جو ارتغرل ہے وہ ریکارڈ بنانے جا رہا ہے پی ٹی وی نے لوگوں سے وہ اپیل کر دی ہے کہ ہمیں پانچ ملین سبسکرائبر کے لیے مدد کیجئے تاکہ ایک مہینے کے اندر سب سے زیادہ سبسکرائبر لینے کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ پی ٹی وی کے پاس آسکے اور یہ بیسیکلی پی ٹی وی اور ٹی آر ٹی کا مسترکہ چینل ہے جو کوالیشن کے ساتھ پاکستان کے اندر یوٹیوب پر ارتغرل کی اٹھ دوڑویں میں اپنی جنہ شریعتہ کو پیش کر رہا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ بھی دیکھئے ہر بندہ اس کو دیکھ رہا ہے اچھی چیز ہے کہ اس کے اندر بہت ساری اسلامی چیزیں دکھائی گئی ہیں اور جو لیبرلز ہیں خاص طور پر ان کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہوگا اگر آپ اس کو دیکھیں گے اپنی بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ